السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ہافی جنہیت موبائل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کے دوہن سے میں بھی خیریہ سے ہوں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آج میں سیمسنگ کے ایس ٹین سیریز کے جو فون ایویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس اور جو کمپنی نے دیئے نکالے ہیں اس کے ٹوٹل فون میں لے کر آیا ہوں ہم تینوں لے کر آئے ہوں ایس ٹین پلس کیا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سے موڈلوں میں کیا کیا ڈیفرنس ہے کمپیریزن بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم جو ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں کہ آپ کو کون سا فون کی سریند میں مل جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے لازت تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپریٹ ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سوکت سیمسنگ گلیکسی اس ٹین بھی ہے اس ٹین پلس بھی ہے اور اس ٹین فائی جی بھی سواتھ ہے میرے پاس آویلیبل ہے تو ان کے اندر سبسک چیز میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو ایزی پتا چلتا رہے اور آپ کو کمپیریزن میں آپ کو پتا لگ جائے گی کیا کیا ڈیفرنسیز جو ہیں وہ کمپنی نے ایفونز کے اندر ڈالے ہیں تو دوستو سیمسنگ گلیکسی اس ٹین اور اس ٹین پلس اور اس ٹین فائی جی اگر ہم تینوں کے پہلے سکرین سائز کا کمپیریزن کریں تو آپ جس طرح کے اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کی ہی سائز میں فرق ہے ون ٹو تھری اس ٹین کی اگر سکرین سائز کی بات کروں تو یہ سکرین آپ کو ملتی ہے جو کہ ہینڈی سائز ہوتا ہے میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح یوز پکڑا ہو تو فون کی یہ لک آ رہی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں اس ٹین پلس کی اگر میں بات کروں دوستو یہ سکس پوائنٹ فور میں ہوتا ہے انچز میں آپ کو تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے اس ٹین کی نسبت آپ پکڑتے ہیں یہ بھی ہینڈی فون ہوتا ہے ایزی یوز ہوتا ہے اس ٹین پلس کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر 6.7 انچز ڈسپلی لگا ہوتا ہے جو اس ٹین اور اس ٹین پلس سے بڑا ڈسپلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پکڑنے میں ہینڈی ہی ہے اتنا بڑا نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بڑا فون لینا ہے تھوڑا سکرین بائیز تاکہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں یا ہم جو ہے گیم کھیل رہے ہوتا ہمیں بڑا ڈسپلی یوز کرنا ہے تو ان کے لیے یہ ایس ٹین 5G بیسٹ ہے اگر کچھ لوگ چھوٹی ڈسپلی کو پسند کر دیں کہ چھوٹا فون ہو تو ان کے لیے ایس ٹین بھی بیسٹ ہے ایس ٹین پلس بھی بیسٹ ہے دوستو اگلی چیز جو اس کے اندر ہے میں آپ کو اون کر کے ان کے ڈسپلی کی بھی ریزیلیوشن چیک کرا دیتا ہوں اس وقت جو میرے پاس ایس ٹین اور ایس ٹین پلس دوستو پڑے ہوئے ہیں یہ ڈوٹ والے ہیں کیونکہ میں نے کمپیریزن کرنا تھا تو اس وقت جیسے میں تینوں ہی فون اپنے ساتھ لے آیا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزیلیوشن میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کون کونسا فون کتنے کتنی پی پی آئی سکرین میں آپ کو مل جاتا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں تینوں کی بریٹنس اوپن کر دیتا ہوں یہ لیں جی تو آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں ایزی کے کونسا فون کے اندر کتنی پریٹنس آپ کو کیا ریزیلیوشن مل رہی ہے تو ایس ٹین پلس کی اپنی جنگہ ہے ایس ٹین فائیٹ جی کی اپنی جنگہ ہے اور ایس ٹین کی اپنی جنگہ ہے بیسکلی اس کے اندر تینوں کے اندر کوئی بھی فرق آپ کو بیسک نظر نہیں آرہا ہوگا کہ جو بہت زیادہ فرق ہو اس ڈوڈ کو بھی آپ نے فیلحال نہیں دیکھنا ہے فیلحال آپ نے اس چیز پر گور کرنا ہے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی اگر ہم بات کر لیتے ہیں ان فون کے بیٹری ٹائم کے حوالے سے کہ بیٹری ٹائم ان کے اندر کیا ہوتا ہے اور کونسے فون کے اندر کتنی ایم ای ایش بیٹری ہے تو دوستوں اسی طرح ہی سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین کیونکہ ایک چھوٹا فون ہے اور ایک لورینج میں انہوں نے سب سے پہلے اس ٹین بنایا ہے تو اس ٹین آپ کو چوتیس سو ایم ای ایش بیٹری ملتی ہے جو کہ اس کے ڈسپلی کے حساب سے اس کے ریزلیوشن کے حساب سے اس کے سپیکس کے حوالے سے اور اس کے اندر کوالٹیز یوس کی گئے ہیں اس کے حوالے سے پرو پر ایسے ہی ہے اگر آپ اس ٹین پلس کے پاس آتے ہیں طرف آتے ہیں اس ٹین پلس لینے کے طرف آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک 400 mAh 4100 mAh بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور یوز میں آپ کا ٹائم زیادہ نکال جاتا ہے اگر جو لوگ پب جی یوزرز ہیں یا گیمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے ایسٹن 5G بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر 4500 mAh بیٹری آپ کو مل جاتی ہے 4500 mAh بیٹری کے ساتھ آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں ساتھ آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ آپ جو ہے فوٹوگراؤپی بھی کر سکتے ہیں ساتھ آپ کو یہ ہے کہ اس میں ایکسٹینٹ کر جاتا ہے بیٹری ٹائم آپ کا بیٹری لائے آپ کو زیادہ دیل بل جاتا ہے اس وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے ایسٹین 5 جی ہی پرچیس کرنے آتے ہیں ایسٹین 5 جی ہی لینے آتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی ریزن اس کی بیٹری ہوتی ہے بیٹری ٹائم اس کا بڑا ہوتا ہے دوستو اگر سم کے بارے سے میں بتاؤں آپ کو تو ایسٹین ڈیول سم میں آتا ہے ایسٹین پلس بھی ڈیول سم میں آتا ہے اور ایسٹین 5 جی جو ہے ایسٹین 5 جی سنگل سم میں آتا ہے کافی لوگ ہمارے سے کنفیوزن اس چیز میں کر جاتے ہیں کہ ہم جب بتاتے ہونے کہ ایسٹین پلس ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسٹین پلس میں اب سنگل سم ہے یا ڈبل سم ہے تو دوستو ان فونوں کے تین کے نام الگ لگی ہیں ایسٹین پلس اور ایسٹین 5 جی سن 5g سنگل سم میں آیا ہے کیونکہ یہ لانچ ہی سنگل سم ہو ہے دیول سم میں ہی نہیں آتا ہے تو کوئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ سن 5g بھائی دول سم میں بھی آیا ہے تو ایسا نہیں ہے دول سم میں نہیں آیا ہے سن 5g سنگل سم میں ہی آیا ہے اچھا اگر ان کے کیمروں کے بات کرنوں دوستوں تو ان کے کیمرے تقریباً بیک کیمرہ جو ہے آپ کو اس ٹین پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تین کیمرے اسپے بھی آپ کو 3 کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو اسٹین 5G ہے اس پر آپ کو 3 کیمرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں کیمروں کے حوالے سیپے فر ascendات میں تھوڑے سی ڈیٹائل proto گو اکثر لوگ کیمرہہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیمرے جو ہیں کس کےτοی نہیں کیسے الگ الگ اسپے ٹا لیشن کے حساب سے وطنی set پ dachte piksر پولیٹی جو ہے وہ الگ الگ دیکھ اند پر فرن رات کرے ہیں چھوٹے فرن میں دیکھ رہے ہوں گی تو آپ کو پچھر کوالٹی زیادہ کم نظر آ رہی ہوگی 5G میں دیکھیں گے تو پچھر کوالٹی آپ کو زیادہ کلیر نظر آ رہی ہوگی تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا فون کے کیمرے کا مسئلہ ہے کیمرے اس کا بھی 16 میگا بگزل S10 کا S10 پلس بھی 16 میگا بگزل اور S10 5G بھی 16 میگا بگزل بیک کیمرہ دے رہا ہے تینوں کے اندر ہی آپ سیم 4K ویڈیو میں بنا سکتے ہیں جب آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اگر تو آپ 4K کے اندر ان کی ویڈیو بنا سکتے ہیں ایک کیمرہ اپٹیکل ہے ایک سٹانڈرڈ کیمرہ ہے ایک جو ہے وائیڈ اینگل کیمرہ ہے تینوں کے اندر ہی اسی طرح ہی تین کیمرے آپ کو 3 کیمرہ سٹ اپ آپ کو triple کیمرہ سٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر کیمروں کے اندر کوئی بیسک ڈیفرنس نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں ہاں جی اگر آپ فرنٹ کیمرے کے طرف آ جائیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرنٹ کیمرے کے اندر ان لوگوں نے سمسون نے اس کے اندر ایک ہی کیمرہ کیمرenden çok جبکہ امنی کو دو کیمرے کے اندر آپ کو دو کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سائز بڑھا ہے ا Counter 5G کا امنی کا امنی کو تھوڑا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے اندر آپ کو دو دو کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دبل فوکس ہوتا ہے ایک струnder فوکس ہوتا ہے ایکörی کیمرے نے اپنے روائیٹ سے کھیچنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ آپ کو فوکس پیچھے کر کے تو آپ کو زیادہ گروپ میں سیل فی آپ لے سکتے ہیں اگر گروپ میں آپ سیل فی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ دو کیمرے پروائیڈ کرتے ہیں فرنٹ پر ایس ٹین پلس اور ایس ٹین فائی جی میں ڈیول کیمرے ہیں دوستو اگر میں اس کے پروسیسر کی بات کروں کہ کافی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں سنیپ ڈرائیگن میں چاہیے تو میں ان کو یہ نولیج کے لیے ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ سنیپ ڈرائیگن میں زیادہ تر پاکستان میں فون نہیں آتے ہیں کم آتے ہیں یا بوکس پیک سیٹ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں زیادہ تر جو فون ہمارے پاس آپ کو ملتے ہیں وہ ایس ٹین پلس کا ملتے ہیں تو جتنے بھی فون اس وقت آپ میرے کاؤنٹر پر دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہی ایس ٹین آس ہیں اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ پروسیسر ایس ٹین پلس کا بہتر ہے یا ایس ٹین پلس کا یا ایس ٹین کا تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تینوں کے اندر پروسیسر بھی تقریبا سیم ہیں ایکزینوز ایٹ این ایم پروسیسر لگا ہوا اس کے اندر جو کہ سنیپ ڈرائیگن کا سیون این این ایم کے پروسیسر کے مطابق یا مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا ہوتا ہے ایٹ این ایم ایکزینوز لگا ہوا اس کے اندر تینوں کے اندر ایٹ این ایم ایکزینوز پروسیسر آپ کو ملتا ہے بیسک فرق جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان فونوں کے اندر ایک سکرین کا فرق ہوتا ہے بیسک اور ایک بیٹری کا فرق ہوتا ہے دوستو فرن کیمرے سے بھی آپ ان کے دونوں تینوں فونوں سے آپ فور کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور بہت آوت کلاز ریزاڈ آپ کو ملتا ہے تو اگر میں بات کروں اس کے سکرین یا پی پی اے کی تو 에یس ٹن پلس آپ کو جو ہے وہ 520 کےzos کا تقریب میںbowے باستو باس função کو ملتا ہے جو بی کے سکرین آپ کو ملتی ہے اس ٹین فائی نی کے سکرین یہ پانچ سو دو میں آپ کو ملتا ہے و ایس ٹین جو ہے یہ پانچ سو بائیس میں ہی آپ کو پی پی اے دینسٹی دیتا ہے تو تینوں کی ہی ریزیلیوشن تقریباً سیم ہے صرف ایمولی ڈسپلی سائز کا فرق آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے بقایا اگر آپ دیکھیں کمپیریزن کریں تینوں کو سائٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹرن اور ایسٹرن پلس کا جو پاور کی بٹن ہے وہ ایک سائٹ پر اوپر دیا ہوا ہے یعنی کہ جبکہ ایسٹرن 5G کا تھوڑا سا نیچے کر کے دیا ہوا انہوں نے اور اگر آپ اس سائٹ سے اس کی لک چیک کریں تو یہ آپ کو تینوں کی ہی لوگ سیم نظر آئے گی نیچے بکس بی کا بٹن ہے اور تھوڑا سا اوپر کر کے وولیمز کی دی ہوئی ہیں تینوں میں سیم ہی کیز ہیں دوستوں سب سے بیسک پارٹ اور سب سے بیسک جو انفرمیشن ہے وہ پرائس کی حوالے سے میں آپ کو بتا جاتا چلوں کہ ان کے پرائسز ڈیفرنس کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میرے پاس ایسٹرن اور ایسٹرن پلس جو ہے وہ ڈوٹ میں ہے فریش میں ابھی نہیں ہے میں ساندھی کر آئے ہوں تو میں اس وقت آپ کو فریش کا ہی ریٹ دونگا کہ جب ایسٹرن پلس اور ایسٹرن پلس جی کا فریش کا کمپیلیزن میں ریٹ کیا نکل رہا ہے دوستوں ایسٹرن کی اگر میں بات کروں ریٹ کی تو پہلے اس کے ریٹ فریش کے تھے ٹھٹی ایٹھٹی نائن خورتی کے قریب وہ مل جاتا تھا فون مگر ابھی کیونکہ ایسٹرن گلیز ہونے کی وجہ سے ریٹ بڑھ چکا ہے تو آپ کو ایس ٹین جو ہے فورٹی تھری یا فورٹی فور میں فریش ملتا ہے جس کے اندر بھی ڈوٹ بغیرہ نہیں ہوتا ایس ٹین پلس کی اگر سے حوالے سے میں بات کروں تو ایس ٹین پلس پہلے ایس ٹین فائف جی کی اس میں جا رہا تھا پرائس لسٹ میں فورٹی ایٹ فورٹی نائن فورٹی سیمن کے اب آف یہ آپ کو مل جاتا تھا مگر ابھی انکریز ہو گئے اس کے پرائس تو یہ آپ کو تقریباً 54 یا 53 میں فریش مل جاتا ہے مارکٹ سے اگر ایس ٹین فائف جی کی میں بات کروں تو کافی لوگ یہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایس ٹین فائف جی ایس ٹین پلس سے کیوں تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے ایس ٹین فائف جی کا پہلے ریٹ فورٹی فائف فورٹی سکس بھی تھا اور ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ فورٹی ایٹ فورٹی نائن آپ کو دو سو چھپن جی پی والے کا ملتا ہے تو یہ بہلا ابھی آپ کو فورٹی نائن میں مل جائے گا ایس ٹین پلس 54 میں اور ایس ٹین آپ کو فورٹی 344 میں دوستو ایس ٹین فائف جی کیونکہ سکرین سائز میں بڑا ہے بیڈی ٹین میں بڑا ہے مگر اس کا پرائس کیوں کم ہے ایس ٹین پلس سے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ سنگل سن میں آتا ہے کافی لوگ سنگل سن کی وجہ سے اس کو نہیں بائے کرتے ہیں ایس ٹین پلس کو بائے کرتے ہیں اس ورہ سے اس ٹین پلس کا تھوڑا ایمپورٹ لیسٹ میں ریٹ زیادہ ہے اور اس ٹین فائف جی کا تھوڑا آپ کو کم میں مل جاتا ہے اگر ہم دیکھیں اور کمپیر جس طرح میں آپ کو کر کے بتایا ہے تو آپ کو اس ٹین فائف جی ہی زیادہ بیسٹ لگے گا سنگل سن میں ہوتا ہے مگر سنگل سن کی وجہ سے پرائس کے تھوڑے کام ہوتے ہیں بکایا حوالے سے ہر اسپیکس کے حوالے سے اس ٹین فائف جی بیٹر دین اس ٹین پلس دوستوں اگر سٹورج کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن دے دوں تو اس ٹین جو ہے یہ 8GP RAM میں آتا ہے اس ٹین پلس کی بھی 8GP RAM ہوتی ہے اور اس ٹین فائف جی کی بھی 8GP RAM ہی ہوتی ہے انکہ اندر RAM زیادہ نہیں آتی جبکہ سٹورج کا فرق آ سکتا ہے 8128 8500 12 میں بھی اس ٹین آتا ہے اس ٹین پلس بھی 8128 8500 12 میں آتا ہے جبکہ اس ٹین فائف جی جو آپ کو مل رہا ہے یہ 8256 میں آتا ہے یا 8-512 میں آپ کو مل جاتا ہے دونوں ہی ویلینٹ مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جس کسی وہ چاہیے وہ اس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے الگ الگ کٹیگری میں مل جاتے ہیں کبھی کبھی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ڈوننے میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی دوستو بیسکس جو ڈیٹیلز تھی تینوں موڈلز تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پرائیس بھی بتا دی ہے ساتھ ہی ساتھ بیسک بیسک میں نے آپ کو فرق بھی ان کے اندر بتا دی ہے چارجر کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے اندر ایسٹین اور ایسٹین پلس کے اندر آپ کو پندرہ وارٹ چارجر لگانا ہوتا ہے پندرہ وارٹ سپورٹ کر جاتا ہے اسے جبکہ ایسٹین 5 جی کا کیونکہ تھوڑا سا بیٹری بڑی ہوئی ہے اس کے اندر بڑی لگی ہوئی ہے تو اس کا جو کمپنی نے چارجر نکالا ہے وہ پچیس وارٹ کا آپ کو چارجر لگانا پڑتا ہے اسٹن 5G کے اندر تینوں کے ہی اندر آپ کو وائرلیس چارجن کنورٹ آپ کو مل جاتی ہے جو آپ چارجن کسی اور فون کو بھی اس کی بیک کے اوپر رکھے کر سکتے ہیں وائرلیس شیئر جسے ہم کہتے ہیں وائرلیس چارجن پاور شیئرنگ جو سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹن کے تینوں موڈلز کے اندر آویلیبل ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہے اگر اچھا لگا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر کچھ مجھ سے مس ہو گئی ہو تو جب بھی ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو شو کر دیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تو اپنا خیار رکھئے گا دوستو اللہ حافظ